اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفو بکتری جینل اسی مکرم کے ساتھ جی دوستو کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ تک ٹاک ہوں اور امید کرتا ہوں ابھی خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بیسن کو کس طرح لگایا جاتا ہے اس کی انسٹالیشن کس طرح کی جاتی ہے ٹھیک تو آئیے میرے ساتھ رہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ رہے بیل آئیکن کو ضرور کر دیں تو آئیے ہم کان سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین یہ بیسن کے دو پوائنٹ ہیں یہ تھنڈا ہے یہ کرم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بیسن کا جو ہے وہ پٹیسٹر لینا ہے اس کو ادھر رکھنا ہے راکیس کے اوپر جو اوپر وڑا اس ہے وہ اس کو اوپر رکھیں گی ٹھیک ہے اس کو اوپر رکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اڈجسٹ کر لیں کہاں پر یہ اڈجسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت جو ہے یہ تقریباً ٹھیک ہوگی اب اس کی جو ہے وہ آپ نے مارکن کر لیں نشان لگا دیں دیکھیں ہم نے لیول اوپر رکھا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ دروست بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اس کے نشان لگا دیں گے جو اس کی گھٹیاں ہوتی ہیں وہ چار ستر ورمے سے سراخ کے اندر اڈجسٹ ہوتی ہے تو ہم جو ہے ڈریل کو چار ستر ورمہ لگائیں گے یہ اس کے ڈریل کے اندر ہم اڈجسٹ کریں گے ناظرین یہ اس کی پولٹ کٹ ہے اس کے اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ناٹہ کابلے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی دو راول پلک ہیں یہ روٹے ہیں دو واشل ڈائب اور یہ اس کے ناٹہ ہیں یہ واشل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو راول پلک ہیں ان کو لگائیں گے در اس کو ہمزبار میں گھٹیاں بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دکھانے کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ جو موٹی چھوڑی ہے نا یہ والی آپ نے اس کے طرح انٹر کرنی ہے جو بریق والی اس کو باہر کی طرف رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھوٹ اس سے چھوڑی لکھانے بعد ہوئے اس کو چابی کی مطلب سے ٹائڈ کار بجی کے سپینل کی مطلب سے ٹھیک ہے 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 � یہ سراغ ہے یہاں پر یہ لگے گا تو آپ نے یہ ناٹ اپ ہو لینا اور یہ اس کی ربٹیاں اتار لینا ہے اس کو ادھر سے گزار کے تو ادھر آپ لگا لینا اس کو آپ نے رینچ کی مطلب سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ مختلف ہے ہوتا ہے ایک وہ چانتارے والا بھی ہوتا ہے اس کو ٹائٹ کرنا سان ہوتا ہے وہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو یہ اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ آپ نے اس کے کنیکشن پائپ لگانے ہیں یہ کوشش کریں جب آپ زار سے خرید فرمائیں تو ایک کا سائز چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو یعنی کہ یہ جو نپل ہیں یہ چھوٹے بڑے ہو کر برابر ہوں گے تو آپ کو ٹائٹ کرنے جوڑنے مشکل ہوں گے کیونکہ اس طرح جب برابر آ جائیں گے یہ دونوں تو اس کو چوڑی لگانا مشکل ہوگا تو اس طرح یہ جب فرق آئے گا تو وہ تب یہ ٹھیک دے گا تو اس کو آپ نے پہلے تھوڑی ہلکی سی ٹیپ لگا رہے نہیں ہے یہاں پر آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کی چوڑی لگانے کے بعد آپ اس کو سپینر کی مزد سے ٹائٹ کر دیں پہلے آپ چھوٹے نپل والا پائپ لگائیں گے نا تو ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہوگی اب یہ بڑے والا لگا دیدر ٹھیک ہے اس کو بھی آپ سپینر کی مزد سے ٹائٹ کر دیں یہاں پر سپینر ڈالیں یہ بیسن ویسٹ ہے اس کو ادھر لگائیں گے یہاں سے جو استعمال شدہ پانی ہے وہ نکلے گا تو آپ نے یہ ربر اتار کے اس کو ادھر سے گزار کے تو ایسے کرنا ہے پھر یہ اس کے اوپر اس کو لگا دیں ٹھیک ہے اس کو ادھر آپ لگائیں گے ہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر ہاں ہم ادھر جائیں پھر دیا یہ جو بھی سپاہب ہے آپ لیں یہ اندر سے ڈالیں ٹھیک ہے جو دوسرے کنیکشن پر باہر رکھتے ہیں ناظرین یہاں سب مجھ فٹ کر کے یہ دیکھیں ہیں کابلے نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے پہلے ربڑواشل چڑھانی ہے اس کے بعد یہ جو والا نٹ ہے اس کو اس کو پر دگا آ دینا ٹھیک ہے اسی طرح دوسری طرف وہ چابے کی مطلب سے ٹائٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے یہ جو رائٹ والا ہے وہ رائٹ کے اوپر لگا دینا ہے جو لیفٹ والا ہے وہ لیفٹ کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈے کے ساتھ کنیکٹ کریں اور گرم کو گرم کے ساتھ کنیکٹ کریں یہاں پر آپ نے واشہ رکھ لینا ہے اس کے اندر وہ ایٹومیٹر پہ پہلے واشہ لینا ہے ٹھیک ہے اگر نہ ہوں تو آپ نے جو بزہار سے لے کر اس کے اندر واشہ رکھ لینا ہے ضرور نہیں تو لیک کر جو ختم نہیں ہوگی اس کو اب رائٹ کے مدد سے ٹائٹ کر دیں گے اس کو آپ نے بڑے پیار کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہے اسی طرح جو دوسرا کوئین ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے اندر واشہ رکھ لینا ہے اس کے اندر واشہ رکھ لینا ہے موسیقی اس کے اندر واشہ رکھ لینا ہے اس کے اندر وین رکھ لیں نیچے جو ڈرین ہے وہاں پر ڈال دینا یہ جو یہاں سے پانے نکلے گا نیچے پوائنٹ کا اندر چلا جائے گا بیسٹ میں راظرین اس انسٹالیشن جب وہ کمپلیٹ ہو چکے یہ دیکھیں اس اندر سے پانی آرہا وہ نیچے جا رہا ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کار دیجئے گا اور کمانٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ